بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں تمام دیکھنے والے بہن بھائی خیر خیری سے ہوں گے اور اللہ آپ کو اپنے گھرے میں خوش عباد رکھیں آمین تو آج ہم بنا رہے ہیں کیمہ پیاس میں نے کیمہ مٹر بنایا ہے مگر پہلے میں سوچ رہی تھی کہ نہ بناو پھر میں نے کہا چلو کیمہ پیاس بناتے ہیں کیونکہ آگے عیدہ آ رہی ہے ہاں جی تو یہ ظاہر ہے یہی چیزیں چلنی ہیں تو ہم نے اس کے لئے ڈیرھ کلو کیمہ لیا ہے کلو ہم نے تقریبا پیاس لے لیا ہے یہ تو ہم پھر تھوڑے سے بس ڈالیں گے پھر بعد میں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے ایک پیالی نہ دیں کی لیا ہے اور چار ٹرماتر چھوٹے نہ ہم نے لیا ہے تو کیونکہ پیاس جل لیا ہے تو پھر میٹھا ہو جاتا ہے سالن دو چمچ ہم نے لسن ادھر کا پیسٹ لیا ہے تین چمچ ہم نے سورخ مٹ پیسی رہی لیا ہے تھوڑے سی ہم نے ہلدی لیا ہے ہاتھی چمچ پر ہم نے ڈیرھ چمچ ہی نمک لیا ہے آپ اپنے ذائقے کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں تو یہ ڈیرھ چمچ ہم نے سوکا دھنیا اور ڈیرھ چمچ ہم نے زیرا لیا ہے اور تھوڑے سے یہ گرم سالے لیا ہے ایک دالچی نہیں لیا ہے ایک وہ کیا کہتے ہیں موٹی لاچی لیا ہے اور بارہ تیرہ نہ ہم نے کالی مرچے لے دی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ گرم سالہ بھی ڈلنا ہے یہ ذرا خوشبو کے لیے ڈالنے گے تو اس کے لیے بس ہمیں یہ چاہیے تو اب آئے ہم آپ کو چولے کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں ہم نے تین چار نا اول کے چمچ ڈالیں دو پیاز ہم لے ڈالیں گے تو پھر ہم بار میں بھی ڈالیں گے تو اگر اس کو زیادہ سرخ نہیں کرنی ہم نے کٹھا ہی کاٹنیا تھا یعنی اس میں آگ نا یہ کیمہ ڈال لیں چکل پہلے ہی ایتی ہوئی ہے پیاز کو بیاؤں میں ہی کرنا جاتا ہے یہ ساتھ میں آپ جساں ڈالیں اس کا زب کلر چیز ہوگا پھر ہم چھوڑے میں اس کو بھول دوں گے پانی اپنا اس کا خشک ہو دے گا دیکھیں ہم نے اس کو دو تین میلٹ کا پریشر لگا لیے تو آپ کو پکانے کے لیے ہم نے پریشر چینڈ کر لیے پتیلی میں ڈال دیے تو آپ نے اگر ویسے ہی پکانا ہے تو اس کو آدھا گھنٹا زہر کیمہ ہے کچھا بھی نہیں اچھا لگتا تو اس کو زیادہ گھنٹا یہ اپنے ساتھ سے دیکھنے کتنے میں یہ گرجت ہے تو اس ہی کے پانی میں یہ دیکھیں ہمارا گری ہے اب اس میں مسائلے ڈالیں گے باری کیمہ ہے مشین ڈالا اب ہم اس کو بھونیں گے اس ہی پانی میں سارا ہمارا ہو جائے گا تیار یہ دیکھیں یہ ہم تماتر بھی ڈالیں گے اس ہی میں بھوننا ہے سورس اس میں پیاز نہیں زیادہ براون کرتے ہیں بس ہلکا سا نرم کرتے ہیں کیونکہ اس کا کلر پودی ایسا ہوتا ہے وہ زیادہ بھی کالا کالا ہنڈیہ ہو جاتی ہے یہ نا ہم تو ساتھ ہی اس میں نابدہ ہی بھی ڈال دیں تاکہ یہ بھی اس کے ساتھ ہی نا پک جائے گا یہ دیکھیں جی گوشت ہمارا بلکل بھن چکا ہے اور اوئل بھی اوپر آ چکا ہے اب اس میں جو پیاز ہم نے کٹ کے رکھتے ہیں پھر ہم وہ ڈال دیں گے تھوڑا سا پر ہلکی آنچ پر چھوڑ دیں گے پانچ سے دس منٹ اس ٹیم میں ہی پیاز گل جائیں گے یہ دیکھیں ہم نے پیاز ڈال دیں گے تو پیاز اپنے ساف سے آپ کم زیادہ ہی کر سکتے ہیں یہ نرم ہو جائیں گے نا دمپے رکھیں گے نا یہ پتہ بھی نہیں چلنا یہ ہے پیاز کیمہ جسے پیاز گوشت ہوتا ہے یہ پیاز کیمہ ہے بس ہم نے دمپے رکھ جائیں گے دائی نرم ہو جائیں گے تو پھر آپ کو بکھائیں گے یہ دیکھیں ہمارا کیمہ پیاز بن گے اب اس میں جنسہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کمہ پیاز سے آ رہے ہو گیا یہ دیکھیں یہ پیاز آپ کو میرا نظر آ رہے ہوں گے یہ صرف اس کو جائے نرم کرنا ہے بس ڈالنا نہیں ہے نہیں پیزرا پتہ چلے کیمہ پیاز ہے بس ڈالنا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا پیاز کیمہ بن گے تو آپ بھی بنائیں یہ اید کی تیاریاں ہو رہی ہیں میں آپ کو اس لئے بتا رہی ہیں کہ اید پہ یہ پکائیں کیونکہ گوشت ہی ہونا ہے ہمارا پیاز کیا تو آپ یہ بنائیں تو اپنے نمک مرچ اپنے صاحب سے ڈال لیں الگ لگ ریسپیزیں ہیں گوشتیاں صاحب سے ہی اور آگے اید کیلئے ہی بنا رہے ہیں رائطہ بنا رہے ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے لائک شئر کمنٹ آپ نے ضرور کرنا ہے اور جو فرس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چنل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں جانے سے پہرے ہماری چھوٹی سی بات ہاں دی میں روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے میں مجبور اپنی عادت سے وہ مشہور اپنی رحمت سے اس کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ